اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نمان خاند ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل ہوم آف اکانٹنسی پہ بشامدید کہتے ہیں سٹوڈنٹ آج ہم لوگ چپٹر نمبر فور میں سے فیفتھ قویسن کی بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم لوگ ڈسکشن کا آگاز کریں جو ویور چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن کا سائن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے لیکچر کی بروقت اطلاع مصول ہوتی رہے سٹوڈنٹ ہم چپٹرن اس قویسن نمبر فور میں جو کی پوائنٹ ہے وہ پریکٹس ہے بسیکلی ہیڈ آفیس اور فیکٹری آفیس کے گروپ کی اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے قویسن نمبر فورڈ ڈسکس کیا تھا اس میں تو قویسن نمبر ثری کا ریفرنس ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا سا سمجھنا آسان تھا آج ہم لوگوں نے جو ڈسکسن کرنا ہے وہ کس طرح ہم ایک جنرل انٹری کو ہیڈ آفیس اور فیکٹری آفیس کے لیے الگ الگ سے ریکارڈ کریں گے تو یہ ہمارا اس میں لرننگ پوائنٹ ہوگا لیجی سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں فالوینگ آر دی انسٹرکشن ان دی سمرائز فارم آف دی الکبیر کمیکل فیکٹری فور دی منت آف دی جون ٹو تھاؤزن ر analytor Кто وهتی ٹو تھاؤزنک ان ایم ڈیریکٹ مٹیریل ایٹین ھاؤزن escaping ویچ ہے جب ہم نے مٹیریل بائی کرنا ہے تو تب ہمارے لئے نہ ڈائریکٹ ہے نہ ڈائ virtuos legislature ہے وہ ہمارے لئے صرف مٹیریل ہے ڈائریکٹ ہیں ٹوٹل کیا تو ا تیریکٹ ہیں prueba مٹیریل وơn 348 ڈائریکٹ کا مٹریل ہم نے بای کیا ہے جس میں سے ڈائریکٹ کاód Very ریٹرن کر دی ہے اگر ہم اس کی پرائیم انٹری دیکھیں اس کی بیسک انٹری دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں 4.5 کی تو ہم نے ٹرانزیکشن کرنا تھی رامٹیریل ڈیبیٹ اور اکاؤنٹ پیبل کریڈٹ اور جب ہم لوگوں نے واپس کرنا تھا تو ہم نے لکھنا تھا اکاؤنٹ پیبل ڈیبیٹ اور رامٹیریل کا اکاؤنٹ کریڈٹ جو ہم نے پرچیزنگ کی ہے وہ 120,000 پلس 18,000 وہ 138,000 کی ہے اور یہاں پہ بھی 138,000 اور جو ہم نے ریٹرننگ کی ہے وہ ہم لوگوں انہوں نے 3000,000 کی کی ہے 3000 اور یہاں پہ بھی 3000 ہم نے اس راuveیٹا کیا مطالات pulshit اور جب اسencesنا تھی طرح پر پلیس کریں آپ اس کو فیکٹری آئفس اور ہیڈ آفیس کے طور پر اس کو ڈیل کریں آپ اس کو دو الگ سی katرنگ لسلک مطالات کو دل کریں تو جب ہم اس کو دو الگ بکس آف اکاؤنٹ کے طور پر ڈیل کریں جم یہاں پہ اس کو نام دے دیتےہے ہیں کہ جے ہمارے لئے ہیڈ آفیس ہے ہیڈ آفیس بک اور یہ فیکٹری آفیس بک فیکٹری کے تین اکاؤنٹس ہیں ان میں سے ایک راہ مٹیریل ہے راہ مٹیریل جب بھی آئے گا ڈیبڈ ہو یا کریڈ ہو تو وہ فیکٹری ریکارڈ میں کریڈ ہوگا اکاؤنٹ پیبل جب بھی آئے گا تو وہ آفیس کے ریکارڈ میں کریڈ ہوگا اب اس کے ساتھ کریڈٹ سائٹ کونسی ہے یہاں پہ لکھ دیا جائے گا جرنل لیجر کا اکاؤنٹ کریڈ یہاں پہ ڈیبڈ کر دیا جائے گا فیکٹری لیجر کا اکاؤنٹ ڈیبڈ یہاں پہ بھی ویلیو ون ریٹی ایڈ اور یہاں پہ بھی ویلیو ون ریٹی ایڈ اب بات کرتے ہیں اس ٹرانزیکشن کی اکاؤنٹ پیبل کا تعلق ہیڈ آفیس سے اکاؤنٹ پیبل ڈیبڈ اور مٹیریل کی بجائے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے فیکٹری لیجر کریڈ اماؤنٹ ہے ٹری تھاؤزن یہاں پہ ٹرانزیکشن آپ کے پاس ہوگی کچھ اس طرح سے یہاں پہ لکھ دیا جائے گا راو مٹیریل کا اکاؤنٹ کریڈ کیونکہ واپس کرنے سے ایسڈ میں کمی ایسڈ میں کمی کریڈ اور اس کے بدلے میں ڈیبڈ کر دیا جائے گا اور ہم جس چیز کو ڈیبڈ کریں گے ہم اس کو لکھ دیں گے جرنل لیجر کا اکاؤنٹ ڈیبڈ لینک سٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس ہو جائے گی فرسٹ ٹرانزیکشن جس میں کچھ راو مٹیریل ہم نے بائی بھی کیا اور بائی کیا ہوا راو مٹیریل ہم لوگوں نے واپس بھی کیا سیکنڈ پوائنٹ مٹیریل ریکوزیشن سمری فاردی منز شوڑ دیٹ مٹیریل ایشو یہ ورکن پروسس انڈیریکٹ مٹیریل یہ ایفو ایچ اور شپنگ سپلائیز یہ مارکٹنگ ایکسپین ون ٹن 6 مٹیریل میں کوئی ڈیریکٹ مٹیریل میں خورتی بیڈ کے اس میں سے آپ کا کچھ مٹیریل جو ہے ڈریکٹ اور کچھ انڈریکٹ ایشو کی ہوئے میں سے وہ سٹور روم کو واپس آ گیا اس کی وجہ سے راو مٹیریل میں اضافہ اچھا ہم ان دونوں کے لیے بھی ذرا پہلے رف ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں اس کو نیٹ کر لیں گے میں بی پوائنٹ کی بات کر رہا تھا جب مٹیریل ایشو کرنا ہے ورکن پروسس ڈیابیڈ ایف ویچ ڈیابیڈ مارکٹنگ ایکسپینس ڈیابیڈ اور را مٹیریل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ٹوٹل مٹیریل ایشو ہوا 1.25 سے اس میں سے جو ڈریکٹ پورشن ہے وہ ہے 1.10 جو انڈریکٹ ہے وہ ہے 10 اور جو مارکٹنگ ایکسپینس ہے وہ ہے 5 اب جو ریٹرنگ ہوئی را مٹیریل کا اکاؤنٹ ڈیابیڈ اس میں ورک ان پروسس کا اکاؤنٹ کریڈٹ اور ایف ویچ کا اکاؤنٹ کریڈٹ یہ اماؤنٹ ہے جو ریٹرنگ کی 4500 اور 500 اور ٹوٹل جو را مٹیریل آ جاتا ہے وہ ہے 5000 سے اچھا جی اب اس کو ہیڈ آفیس اور فیکٹری آفیس میں لکھتے ہیں ورک ان پروسس اور ایف ویچ یہ دونوں اکاؤنٹ ہیں فیکٹری کے ورک ان پروسس ڈیابیڈ ایف ویچ ڈیابیڈ اور را مٹیریل کا اکاؤنٹ کریڈٹ 125 110 اور 10 دیکھیں ابھی بھی ڈیفرنس ہے 5000 کا یہاں پہ لکھ ہے نا 5000 مارکٹنگ ایکسپینس کے لیے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے جرنل لیجر کا اکاؤنٹ ڈیابیڈ اب یہاں پہ ٹرانزیکشن کے آئیں گے یہاں پہ لکھ دیا جائے گا مارکٹنگ ایکسپینس ڈیابیڈ 5000 سے اور اس کا ریفرنس کیونکہ فیکٹری لیجر آنے ہے تو یہاں پہ لکھ دیا جائے گا فیکٹری لیجر کا اکاؤنٹ کریڈٹ 5000 اب بات کرتے ہیں ریٹرنگ کی جب ریٹرنگ ہوئی تو یہ ٹرانزیکشن را مٹیریل ڈیابیڈ یہ فیکٹری کا ہے ورک ان پروسس ڈیابیڈ کریڈٹ فیکٹری کا ہے ایف ویچ یہ تینوں اکاؤنٹ اس کے ہیں اور ان تینوں کی پلیسمنٹ فیکٹری میں ہی ہوگی را مٹیریل ڈیابیڈ 5000 سے ورک ان پروسس کریڈٹ 4500 سے اور ایف ویچ کا اکاؤنٹ کریڈٹ 500 سے سو ریٹرنگ کی صورت میں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ٹائٹل ہیڈ آفیس کا انوال نہیں تو اس ٹرانزیکشن کا ہیڈ آفیس کی بھوک میں کسی جگہ پہ کوئی فیکٹر نہیں ہوگا لے سٹوڈٹ اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی اب فردر پرچید مزید خریدا آف ڈیریکٹ مٹیریل ڈیٹ تھاؤن واز میڈ اینڈ نو ریسیب آف ڈی کنسائنمنٹ واز ڈی ریسیب آف ڈی کنسائنمنٹ واز ڈیریکٹلی ڈیلیورد تو فیکٹری فار ڈی یوزن پروکشن را مٹیریل جیسے ہی بائی کیا فیکٹری میں بجوا دیا فیکٹری میں بجوایا تو ورک ان پروسس میں اضافہ ہو گیا اور اکاؤنٹ پیبل لائیبلٹی میں کمی ہو گئی کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کی خریداری کیش بیسیس پہ کیا آپ ورک ان پروسس ڈی بیٹ کر دیں گے یہ فیکٹری کا اکاؤنٹ ہے اور اکاؤنٹ پیبل کر دیں گے یہ ہیڈ آف اس کا اکاؤنٹ ہے سی پوائنٹ کی ہم بات کرنے لگیا ورک ان پروسس کا اکاؤنٹ ڈی بیٹ ایٹ تھاؤن سے اور اکاؤنٹ پیبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ایٹ تھاؤزن سے یہاں پہ ریفرنس آ جائے گا فیکٹری لیجر ڈیبنڈ اور یہاں پہ ریفرنس آ جائے گا جرنل لیجر کا اکاؤنٹ کریڈٹ اچھا جی سٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ دی پوائنٹ کی گراس سیلیز اور ویجیز فار دی منتھ ایس شون بائی دی پیروڈ ریجیسٹر وار نائنٹی فائی تھاؤنڈ جو ٹوٹل پیروڈ ہے ہمارا وہ نائنٹی فائی تھاؤنڈ تھا ڈیڈیکشن آف انکم ٹیکس ٹری تھاؤزن اور نائنٹی فائی ہنڈڈ فار پروڈیڈ فنڈ فار پروڈیڈ فنڈ نائنٹی فائی ہنڈ اچھا اس کے نام ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ پیروڈ کی پانچ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ابھی تک جو ہم نے ڈیٹا ریڈ کیا ہم اس میں سے پیروڈ کو ریکارڈ کر لیتے ہیں باقی کی ٹرانزیکشن بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے ہم لوگ پیروڈ کو ریکارڈ کرتے ہیں اچھا اس نے کہا کہ ٹوٹل پیروڈ نائنٹی فائی تھاؤنڈ سے ہے یہ ڈی پوائنٹ کے لیے پیروڈ کا اکاؤنٹ ڈیبڈ اکرونڈ پیروڈ کریڈ انکم ٹیکس ویڈ ہیلڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈینڈ فنڈ پیبل کا اکاؤنٹ بھی کریڈ انکم ٹیکس کتنے سے ہے جی آپ کے پاس اس نے منشن کیا وہ ہے ٹری تھاؤنڈ پروڈینڈ فنڈ کتنے سے ہے وہ ہے نائنٹی فائی ہنڈڈ سے اور ٹوٹل کتنا ہے نائنٹی فائی تھاؤنڈ نائنٹی فائی تھاؤنڈ مائنس ٹری تھاؤن مائنس نائنٹی فائی ہنڈڈ تو ویلیو آ جاتی ہے ایک ٹو فائیو ڈبل زیرو اکرونڈ پیروڈ ڈیبڈ اور ورچر پیبل کریڈ ورچر پیبل ڈیبڈ اور بینک کا اکاؤنٹ کریڈ 82500 82500 82500 82500 اب بات کرتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کی اس پیروڈ کی ڈسٹریبیوشن کی اس کے بارے میں کہتا ہے پیروڈ انیلسیس شیٹ شوو دی فالوینگ ڈسٹریبیوشن ڈیریکٹ لیبر ورکن پروچیکس ڈیریکٹ لیبر ایف ویس سیلیز آف مارکٹنگ مارکٹنگ ایکسپین سیلیز آف ایڈمن ایکسپین آگے ان کی اموم لکھتے جاتے ہیں ورکن پروچیکس ایف و ایچ مارکٹنگ ایکسپینس اور ایڈمن ایکسپینس ویڈ ریفرنس ٹو پیروڈ کا اکاؤنٹ کریڈ 50 10 20 15 ٹوٹل 95 اب بات کرتے ہیں پرویڈنٹ فانڈ اچھو بچھو پرویڈنٹ فانڈ تھا 9500 اور ٹوٹل سیلری تھی 95000 ملٹی پلائٹ بے 100% کریں تو یہ 10% آتا ہے اس کا مطلب ہے پرویڈنٹ فانڈ کی جو پیمنٹ ہے وہ 10% کے حساب سے یہاں پہ آپ نے اپنے ایمپلائر کا کنٹریبیشن لکھ دینا جی پرویڈنٹ فانڈ پیبل کا اکاؤنٹ کریڈ 9500 سے پرویڈنٹ فانڈ پرویڈنٹ فانڈ مارکٹنگ ایکسپینس مارکٹنگ ایکسپینس پرویڈنٹ فانڈ ایڈمن ایکسپینس ایڈمن ایکسپینس ان دونوں کو پلس کیا 60 60 کا 10% 6000 20,000 کا 10% 2000 15,000 کا 10% 1500 اور ٹوٹل کیا تو 95 اچھو بات کرتے ہیں اس کو head office اور factory office کے طور پیروڈ یہ تو پیروڈ اکاؤنٹ ہے head office کا اکاؤنٹ پیبل بھی head office کا انکم ٹیکس ویڈ ہیلڈ بھی head office کا پرویڈنٹ فانڈ بھی head office کا factory میں کوئی نہیں آئے گا 95 825 00 3000 95 اکاؤنٹ پیبل ڈیبن ورچر کے پیبل کریڈٹ ورچر پیبل ڈیبن بینک کریڈٹ کیونکہ یہ ساری کی ساری transaction head office کے بک میں ریکارڈ ہونا ہے factory کے بک میں تو ریکارڈ ہی نہیں ہونا یہاں سے لبتہ کچھ data shift ہوگا working process debit foh debit marketing expense یہاں پہ لکھا جائے گا admin expense office میں لکھا جائے گا payroll کا account credit 95000 ان دونوں کو ملا کھا کہ آپ ایک title لکھ دیں گے اور اس title کا آپ نام دے دیں گے journal ledger کیونکہ اس کا record head office کے پاس ہے یہاں factory ledger 60,000 10,000 sorry 20,000 اور 15,000 اچھا ساری ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ 60,000 اوٹ آتی ہے ایک تو بچو یہاں سے ٹوٹل آپ نے کیا دوسرا 95 میں سے 15 اور 20 کو نکال لیں تو باقی آپ کے پاس 60,000 آپ کے پاس place کر دیا گیا F.O.H. ka account debit ہوگا 6,000 marketing expense یہاں پہ admin expense یہاں پہ اور provident fund pay یہاں مارکٹنگ expense 2,000 1,500 اور یہاں پہ F.O.H. آ جائے گا F.O.H. کی amount جو یہاں پہ 6,000 ہے یہ factory ledger کے طور پر لکھ دی جائے گی total گیا تو 95,000 اور یہاں پہ credit side preference آ جائے گا general لیں student یہ آپ کے پاس ہو دی payroll کٹھ اچھا اب student بہت ہم کرتے ہے next point کی وہ ہے E point factory overhead cost 40,000 40,000 total F.O.H. Included 8,000 depreciation یہ ہو گیا accumulated depreciation and expired insurance یہ prepaid insurance ہو گیا and for factory machinery and budget یہ دو title اس نے بتا دی ہیں ایک 2000 ایک 8,000 total ہو گیا 10,000 40 میں سے 10,000 تو چالیس میں سے جو 30,000 بچے گا وہ account pay bill کا بچے گا چاہے تو آپ watcher pay bill بنا لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا پہلے ہم اس کی transaction کرتے original پھر ہم اس کو shift کرتے ہیں head office اور factory office میں اچھے original transaction اس کی ہو جائے ایف ایف ویچ کا account debit for 40,000 سے اور اس کے بدلے میں credit کر دیا جائے گا watcher pay bill کا account اور اس کے بدلے میں credit کر دیا جائے گا آپ کے پاس accumulated depreciation کو اس کے بدلے میں credit کر دیا جائے گا prepaid insurance accumulated depreciation 8,000 prepaid insurance 2000 اور voucher pay bill آپ کے پاس 30,000 اب بات آتی ہے کہ اس کی ہم لوگوں نے transaction head office اور factory office میں کیسے کر رہے ہیں یہ بات understood ہے کہ ہمارے پاس factory میں صرف 4 account آتے ہیں 3 اس میں inventories ہیں ہمارے پاس raw materials کی work in process اور finish میرے اور ایک ہمارے پاس FOH کا account ہے یہ FOH ہے FOH کا account debit 40,000 ہے اب ان تینوں میں کوئی بھی account factory کا نہیں so general ledger credit 40,000 سے FOH head office کا نہیں so factory ledger account debit اور تینوں کے تینوں title یہاں پہ لکھ دیے جائیں گے watcher payable credit 30,000 سے accumulated depreciation credit 8,000 سے اور prepaid insurance کا account credit 2,000 اچھے respected student اب ہم بات کرتے ہیں next point اب ہم بات کرتے ہیں F point depreciation of 6000 on the building and furniture was recorded out of which 2000 is charged to the marketing expense اچھے office کی ہے یہ factory کی نہیں ہے جو office کی ہے نا بچو اس کو تو آپ directly طور پر اسی طرح لکھ دیں accumulated depreciation کا account credit اور یہ accumulated depreciation ہے 6000 سے اس میں سے وہ کہتا ہے 2000 marketing ہے تو یہاں پہ لکھ دیں marketing expense debit for 2000 اور admin expense debit for 4000 office کا expense تھا ہر office میں لکھے factory میں یہاں پہ لکھا ہی نہیں جائے گا اچھے جی point ہے voucher totalling 107 excluding the payroll was paid at the discount جب voucher payment کی گئی سو voucher pay bill ka account debit amount آ جاتی ہے 107000 اور bank ka account credit اور اس کے ساتھ discount ka account b credit 107000 ka 2% اگر آپ 107000 کا 2% لیں تو آپ کے پاس یہ amount آجاتی ہے 2140 107 000 minus 2140 104860 یہ آپ کے پاس amount آجاتی اب ہم بات کرتے ہیں next point اس پہ بھی کوئی office کا نہیں تھا میں نے sorry factory کا نہیں chabin اور f watch ka account credit 100% of direct labor تو direct labor ہمارے پاس 50,000 تھے آپ چاہے تو ان کے لئے بھی simple entry کریں بعد میں اس کو shift کریں میں بسکلی چاہ رہا تھا کہ آج آج ایسی practice ہو جائے کہ آپ اس کو directly طور پر پر place کرتے آج جی دھن وہ کہتا ہے cast or finish output for the month 186,000 جو finish goods complete ہوئی 186,000 سے transaction آپ کے پاس ہو جائے گی finish goods ka account debit work in process ka account credit 186,000 186,000 next وہ کہتا ہے finish goods casting 180 verse sold for 255 sale of 135 were on credit اچھے جی sale کی دو transaction پہلے cast کی sale کی دو transaction پہلی transaction cast کو record کرنے کی جب آپ cast record کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں cast of goods sold debit اور finish goods credit یہ جی transaction آپ اس کی entry کرتے ہیں cast of goods sold debit finish goods credit اب finish good to factory so finished goods account credit cast of goods sold office debit اس کی cast اس نے mention کی ہے 180,000 debit کیا ہوگا آپ کے پاس journal ledger credit کیا ہوگا factory ledger 180,000 and 180,000 اچھا جی respected student اب ہم بات کرتے ہے کہ sale کی transaction کی ہوگی sale کی transaction simple یہاں ہوگی cash debit account receible debit sale credit sale اس نے total value mention کی ہے 255 اور اس نے mention کی ہے اس میں سے جو 1,35,000 رپیہ ہے وہ on credit ہے دونوں کا difference لے لیں 1,20,000 رپیہ on cash ہے یا پہ کوئی entry el اس کے بدلے میں factory ledger debit ساتھ ہی وہ کہتا ہے one of the credit customer which was billed 12,000 یہ چیزیں ہیں یہ 12,000 کی sale ہوئی تھی sale return debit اور اس کے بدلے میں account receivable credit amount ہے 12,000 and 12,000 لیں بچو یہ ہمارے پاس تھا question question number 5 مجھے امید ہے کہ آپ اس کی سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو چیز پوچھنی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں mention کریں میں کوشش کروں گا within 24 آج کو respond کر سکوں انشاءاللہ حضر ہوں گے ایک نئے lecture کے